اسلام علیکم مائی نیم ایز افرق علی میت کلاس نائنٹھ ہے یونٹ نمبر جو ہم نے سٹارٹ کی ہے وہ ہے یونٹ نمبر 11 اور اس کی جو اکسسائز ہے 11.1 ہے تو سب سے پہلے بات ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اس یونٹ سے کتنے مارکس کبھی پر آئے گا تو 3 مارکس کبھی پر آئے گا 1 ایک ویشن ہوگا جس کے نمبر دو نمبر ہوں گے ایک ایم سی ہو جس کا ایک نمبر ہوگا تین نمبر کا پیپر آئے گا تو ٹوٹل جو ہم کوئیشن کریں گے وہ ہم نے 5 کوئیشن کرنے ہیں انہی میں سے ایک پیپر میں آئے گا ایک ہی آنا ہے تو انہی میں سے آئے گا تو پہلے کوئیشن یہ ون اینگل آفا پیرلیلو گرام is 130 یعنی ایک جو زاوی ہے متوازیل ازلا کا پیرلیلو گرام کا مطلب ہے متوازیل ازلا کا وہ کتن ہے 130 ڈگری کا فائنڈ ڈا میئرز آفیٹس ریمیننگ اینگلز کہتے ہیں اس کے جو باقی جو بچے اینگلز ہیں وہ آپ نے فائنڈ کرنے ہیں ریمیننگ کا مطلب بچے ہو گئے اینگلز آبی جو باقی زاوی ہیں آپ نے وہ فائنڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے پیرلیلو گرام کے جس کا لفظی مطلب ہے متوازیل ازلا متوازیل متوازیل ازلا یہ کیا ہوتی ہے یہ اس طرح بھی شیپ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح بھی یہ شیپ ہوتی ہے یہ جو لائنز ہیں یہ آپس میں کنگرونٹ ہوتی ہے یعنی ڈیفینیشن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اپوزٹ سائیڈز ہیں جو اپوزٹ سائیڈز ہوتی ہیں پیرلیلو گرام کی وہ کیا ہوتی ہیں اپوزٹ سائیڈز کیا ہوتی ہیں وہ کنگرونٹ ہوتی ہیں کنگرونٹ کنگرونٹ ہوتی ہیں تو کنگروینٹ کیا ہوتا ہے کنگروینٹ کا مطلب ہوتا ہے متماسل 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 کا مطلب ہوتا ہے ہر لحاظ سے ایک یعنی یہ جو آپوزیٹ سائیڈز ہیں یہ کیا ہوتی ہیں ہر لحاظ سے ایک جیسی ہوتی ہیں کنگروینٹ ہوتی ہیں متماسل ہوتی ہیں ہر لحاظ سے کیا ہوتی ہیں متماسل ہوتی ہیں تو یہ جب اس کے ساتھ ملے گی یہ جو لائن ہے تو یہ جو لائن ہے اس کے یہ جو لائن ہے اس کے کیا ہے کنگروینٹ ہے ہر لحاظ سے یہ ایک جیسی ہیں یہ جو سائٹ ہر لحاظ سے کہیں ایک جیسی تو اس کے دیفنیشن میں پہلی وہ یہ آتی ہے کہ کوئی بھی جو ڈائیگرام ہے ہم اسے تب کہیں گے پیرلیلوگرام پہلی بات اس کی یہ ہے کہ اس کی آپوزیر سائٹ کیا ہونے چاہیے جو آمنے سامنے کے مخالف سائٹ ہیں وہ کیوں ہونے چاہیے کنگروینٹ ہونے چاہیے اس کے دیفنیشن میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو ہر آنگل ہے یعنی یہ جو آنگل ہے اس کا یہ جو آنگل ہے اس کے جو آنگل ہیں یہ جو آنگل ہے یہ جو سامنے والا آنگل ہے اس کا جو مخالف آنگل ہے اس کے کیا ہونا چاہیے کنگروینٹ ہونا چاہیے یعنی آپوزیٹ ادھر تھا opposite side جو کیا ہوئی ہیں اپس میں congruent ہے ادھر opposite کے angle ہیں جو ایک دوسرے کے کہا ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں یعنی اس کے جو angles ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے کیا ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں third اس کا اگر ہم diagonal لیتی ہیں یہ diagonal ہوتا ہے یہ سامنے جو ہوتا ہے یہ diagonal ہے اس کے دو diagonal ہوتے ہیں یہ جو diagonal ہے اس کے جو diagonals ہوتے ہیں وہ کیا کیا کرنے چاہیئے ہیں وہ آپس میں bisect کرتی ہوں bisect کرتی ہوں آپس میں کیا کرتے ہوں ایک دوسرے کو کاٹتے ہوں ایک دوسرے کی تنصیب کرتے ہوں diagonal کیا کرتے ہوں تنصیب کرتے ہوں ایک دوسرے کو کاٹتے ہوں صحیح ہے یہ چیز کی definition ہے یعنی یہ ایک ایسی diagram ہے جس کی opposite sides کیا ہوتی ہیں congruent ہوتی ہیں congruent ہوتا ہے مطمئن صلحہ لحاظ سے ایک جیسے ہوتی ہیں opposite جو angle ہوتی ہیں آمنے سامنے کے وہ بھی کیا ہوتی ہیں congruent ہوتی ہیں جو diagonals ہوتی ہیں جو diagonal دو اس کے diagonal ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں آپس میں bisect کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پتہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی تنصیب کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں تنصیب کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی angle 90 کا نہیں ہوتا اس میں یہ بڑی خاص بات ہے اس کا angle کوئی بھی 90 کا نہیں ہوتا تو ہم question کریں گے یہ تو اس کی definition تھی تو یہ دیکھیں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے diagram بنائی ہے جس کا نام ہے parallelogram اس کا ایک جو angle ہے ایک جو زاویہ وہ 130 کا ہے یہ کتنے ہیں total 4 ہوتے ہیں اس میں سے وہ بتا رہا ہے کوئی ایک جو ہے تو یہ آپ raise کر دیں یہ تو definition کے لئے ہے یہ بنانے کی ضرورت نہیں آپ کو اچھا وہ بتا رہے ہیں جو ایک angle ہے وہ کیا ہے 130 کا کسی کا بھی نام رکھ سکتے ہیں میں اس کا رکھتا ہوں تو اس کے ہم نام رکھتے ہیں اس کا نام A اس کا B اس کا C اس کا D اس کا انہیں نام دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نام کس طرح آپ دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک جانب کو وہ نام دیتے ہیں اگر میں یہ کہتا ہوں A یہ نہیں ہو سکتا کہ A B اور یہ C D آپ کر دیں یا اس طرح آپ کر سکتے ہیں A B C D یعنی ایک جانب کو A B C D اس طرح ہو یا اس طرف کو سکتا ہے A B C D ٹھیک ہے تو یہ بتایا اس نے ایک angle کتنے کہا 30 کا ہے تو کہتے ہیں یہ جو واقعی angle آپ نے یہ find کرنے ایک angle یہ ہے ایک یہ ہے ایک angle یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے angles find کرنے تو ابھی ہم نے definition میں پڑھا ہے جو opposite angle ہوتے ہیں آپس میں کیا ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں جو آپس میں angle ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جو angle A ہے وہ کیا ہے congruent ہے یہ اس کے assign ہے congruent کا ٹھیک ہے یہ congruent ہے کس کے angle C کے angle C کے تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں ہر جو congruent چیز ہوتی ہے یہ جو congruent ہے ہر congruent چیز equal ہوتی ہے ہر یعنی congruent چیز کیا ہوتی ہے equal ہوتی ہے لیکن ہر equal چیز congruent نہیں ہوتی یعنی ہر متماثر چیز کیا ہو سکتی ہے برابر لیکن ہر برابر چیز کیا نہیں ہو سکتی متماثر نہیں ہو سکتی اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے کہا ہے angle A اور angle C آپس میں کیا congruent ہے A کی کیا قیمت ہے یہ 30 degree ہے اس کی 30 degree تو یہ میں نے کہا ہے ہر congruent کیا ہم کٹ سکتی ہیں equal ہم رکھ سکتی ہیں برابر ہم رکھ سکتی ہیں تو یہ اس کونسر آگئے یہ C کا ٹھیک ہے C کا یہ یعنی A کا پتہ تھا C ہم نے ملوم کیا تو اس میں اگر B کا پتہ پتہ تو D کا پتہ چلانا easy تھا کیونکہ opposite ہم نگا کرنے تھی congruent رکھنے تھے نہ D کا پتہ نہ B کا پتہ تو ادھر ہم ایک formula لگاتے ہیں یہ جو اگر میں یہ کہتا ہوں جو line ہے straight line تو اس کے اوپر کتنا angle ہوتے ہیں یہ جو half circle ہے half circle جسے آپ D بولتے ہیں prodactor کے اوپر بھی یہ prodactor کے half D ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں 180 کا کیا ہوتے angle ہوتے ہیں تو اس کا نظر ایک جو straight line ہے اس کے اوپر angle ہوتے وہ کتنا ہوتے 180 کا تو اگر میں یہ کہتا ہوں اس D کو اس half circle کے دو حصے کر دیں تو میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں half half جو part ہے اس کا یہ half part اس کا یہ ہے تو آپس میں دونوں کو add کیا جائے تو 180 یعنی دو half حصوں کو آپ کیا کر رہے ہیں لائن ہے ایک straight لائن ہے اور B کی تو half angle یہ ہے اس کا half angle یہ ہے تو کیا یہ 180 کے نہیں برابر ہوگا تو پھر میں کہہ سکتا ہوں measurement half angle A جو ہے اگر اسے میں add کرتا ہوں angle B میں کیوں یہ دونوں کے ہیں دونوں straight angle ہیں تو یہ کس کے برابر ہوتے ہیں 180 کے ابھی میں نے ایک بار discuss کی ہے ہر congruent کیا ہو سکتی ہے برابر لیکن ہر برابر چیز congruent نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں ہمیں پتا ہے straight line کے angle کا sum ہوتا 180 ہوتا ہے آپ اسے congruent نہیں رکھ سکتے کیوں یہ angle ہوتا 180 ہوتا اسے آپ congruent نہیں کہہ سکتے یعنی ہر congruent چیز کو equal کہہ سکتے ہیں ہر equal چیز کو congruent نہیں کہہ سکتے اسے اگر کوئی congruent رکھتے نہیں اور a plus b angle congruent 180 تو رانگ ہوگا ٹھیک ہے وہ رانگ ہوگا تو اس میں کیا 180 تو کیا فائند کرنا ہے ایک ہمیں بتائیں یہ 30 degree کا 30 plus ہو رہے ادھر آگے کیا ہو minus ادھر آگے کیا ہو 180 degree minus 30 degree تو b کا جو answer آیا 180 minus 30 150 150 تو کیا اس کا مجھے بتا چلے بی 150 تو کیا جو opposite جو angle ہیں یہ congruent نہیں ہوتے تو میں ادھر اس کا answer فائند کر سکتا ہوں یعنی میں یہ کہتا ہوں جو angle b ہے یہ d congruent ہے کیونکہ عام سامنے کیا ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں angle b congruent ہے اس کے angle angle mary minta angle d کے تو میں نے کہہ ہر congruent کو آپ کیا رکھ سکتے ہیں equal رکھ سکتے ہیں تو یہ جو b ہے تو b کی کا قیمت ہے 150 degree تو یہ congruent کو equal میں change گیا تو d ہم نے find کرنا ہے تو یہ دیکھیں تینوں ہم نے کیا کیا angle find کر لئے ہیں question 2 ہے one exterior angle formed on producing one side alpha parallelogram is 40 degree find the measures of its interior angles سب سے بہلے یہ جو ہم اس کو discuss کریں گے parallel ogram کس طرح کی diagram ہوتی ہے یہ جو عام نے سامنے کے sides ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں congruent ہوتی ہیں یہ جو sides ہیں عام نے سامنے کے یہ کیا ہوتی ہیں congruent عام نے سامنے sides کرتی ہیں congruent تو اس نے یہ بتایا ہے کہ one exterior angle formed and producing one side alpha parallelogram کہتے ہیں parallelogram کی one side کو آپ نے کیا کرنا ہے producing کرنا پروڈیوز کا مطلب ہے پیدا کرنا لیکن یہاں اسے مراض increase کرنا کہتے ہیں parallelogram کی one side کو پکریں کو ایک side لیں اسے آپ کیا کو بڑھائیں تو میں اس کو کرتا ہوں یہ ایک side لیتا ہوں اس کو میں کیا کرتا ہوں آگے کو بڑھاتا ہوں یہ میں نے آگے کو کیا کر دی ہے بڑھا دی ہے اس نے یہ کہا تھا ایک side لیں اس کو آگے کو بڑھانا ہے تو یہ بڑھا دی ہے جب آپ بڑھائیں گے تو کیا ہوگا فارم کچھ بنے گا کیا بنے گا one exterior angle کہتا ہے exterior کا مطلب ہے باہر کی جانب بننے والا angle کہتا ہے باہر کوئی angle بنے گا ایک parallelogram لینی ہے اس کی one side کو increase کرنے بڑھانے تو اس کے باہر کوئی ایک angle بنے گا exterior angle mean bruna zawiya کوئی باہر zawiya بنے گا کتنا بنے گا اس نے بتایا 40 degree کا 40 degree کا ٹھیک ہوگا 40 degree تو کیا کہتا ہے آپ نے find measures of its interior angle کہتا ہے جو اندرونی zawiya ہیں وہ آپ نے بلوم کرنا یہ اندرونی zawiya یہ بھی اندرونی zawiya یہ اندرونی یہ ہم نے find out کرنا تو یہ اس نے دیا تھا تو میں اگر یہ کہتا ہوں اس کا کوئی نام دیتا ہوں a b c d یہ جو line increase کی ہے اس کا نام دینا پڑے رہے اس کا نام دیتا e دیتا ھیک ای اس کا نام e تو کیسے angle find کریں یہ angle کیسے find کریں گ اگر میں یہ کہتا ہوں جو straight line ہے اس کے angle کا sum ہوتا ہے 180 کے ہوتا ہے یہ دیکھیں نا یہ half یہ ہے کس equal ہوں 180 کے تو یہ angle ہے کون سے exterior angle یہ کون سے exterior angle یعنی exterior angle اور interior angle کو کیا کرنے sum کرنے دو کس angle c b e c b e angle کو add کرنے کس میں یہ جو anterior ہے c b a c b b a میں تو کس equal ہوگا 180 کے 180 degree کے تو کس angle کا پتہ ہے exterior کا اس کی value 40 degree ہے c b a is equal to 180 degree 180 degree یہ کیا ہو رہا ہے 40 یہ کیا ہو رہا ہے پلاس ہو رہا ہے جا کے ہو گا مائنس تو اس کا کیا answer آئے c b a 180 minus 40 یہ آئے گا 140 degree 140 degree تو اس کی یعنی یہ value ہے 140 degree 140 degree تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ angle b ہے یہ جو سامنے والی جو سامنے والا angle ہے اس کے congruent ہے کیوں composite ہے angle d congruent ہے اس کے angle b کے یہ دونوں آپ اس میں کہیں مت معاصل ہیں جب مت معاصل ہے جو بھی چیز مت معاصل ہوتی اسے آپ equal رکھ سکتے ہیں equal رکھ سکتے ہیں تو b کی کیا غیمت ہے یا d تو ہم نے فائنٹ کرنا ہے تو b کی کیا غیمت ہے b کی 140 degree 140 degree تو یہ اس کی value میں نے فائنٹ کر لی ہے 140 degree تو اب کیا رہے ہے a اور b a اور b تو مگر یہ کہتا ہوں یہ بھی ایک سا trade line ہے تو اس کا کہتا ہوں جو سا trade کا sum کرتی ہیں اس angle کا اور اس angle کا کیا یہ 180 کے نہیں کھول ہو سکتا یا یہ کھال لیں یہ جو straight line a angle اور b angle kis 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 180 ke ہوتی ہیں angle a angle b angle b کا sum کریں گے to kis 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 angle b kis 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 140 degree to angle ہی ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا یہ کہ 180 180 180 تو کس طرح find ہوگا یہ plus اور آگے کیا ہوگا minus 180 minus 140 تو کیا ہے 40 degree 40 degree تو یہ 40 degree آیا تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ 40 degree ہے یہ جو opposite angle ہے اس کے congruent ہے angle c کے congruent ہوتا کیا opposite angle جو ہے a تو 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 کیا congruent کو equal نہیں رکھ سکتا تو یہ answer آگے ہمارے پاس a کی کیا gamut ہے 40 degree تو یہ اس کا answer ڈی 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 موسیقی